موسیقی 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 پھر بھی جو ہے بیک وڑ کلاس نے ہی کیا ہے اور بیک وڑ کلاس کے ناتے میں سمجھتا ہوں خاص کر کے کہ بی جے پی کی سرکار جو ہے آج آئی ہے یادی دوسرے سماجوں کی طرح بیک وڑ کلاس بھی مک ہو جاتا بی جے پی سے تو بڑا مشکل ہو جاتا اب کے بار یہ سرکار بنانا کیا امید ہے اس منتری منڈل سے کیا لگتا ہے کہ پچھڑا بڑک کو کوئی اہم حصہ داری اہم منترہ لے مل سکتا ہے کیونکہ آج تک باون پرسنٹ پچھڑا بڑک ہے ریانہ میں اور آتی پچھڑا بڑک کی بھی میں باتیور لگ بگ 37 سے 38 پرسنٹ مانا جاتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ 38 پرسنٹ جو لوگ ہیں ان کی حصہ داری آج تک سرکار چاہے بی جے پی کر رہی ہے چاہے کانگریس کی رہی ہے یہ نئے لوگ کی رہی ہے وہ انہوں نے کبھی ان کا جو ان کو جو ملنا چاہیے وہ اتنا سنی سچت کر ہی نہیں بھائی کیوں کہیں نہ کہیں سرکاروں کی اندیکھی رہی ہے اور اب جو بی جے پی سرکار ہے اس سے ہمارے کا پوری جو ہے امید ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں آج کہ بھئی اتی پچھڑا بڑک کا جو ہے مانس مان بی جے پی کے اندر ہو تو بی جے پی جو ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نیائے کرے گی اور اس نیائے میں جو اتی پچھڑا بڑک سے ساتھی جیت کر کے گئے ہیں ان میں سے جو ہے کیبنیٹ ستر کا منتری جو ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ہے اتی پچھڑا بڑک کو دینا چاہیے اور جہاں تک بورڈ اور نگموں کی بات ہے چاہے وہ ایچ پی ایسی ہے چاہے ایس ایس بورڈ ہے چاہے وہ کوئی اور ہے ان میں بھی جو ہے بی جے پی شرکار نے خاص کر کے اتی پچھڑا بڑک کا دھیان جو ہے رکھنا چاہیے جس سے ہم جو ہے بی جے پی شرکار جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے حق اور حقوق بی جے پی کے اندر جو ہے شرک سیتے ہیں ایسا ہمارا ماننا ہے خاص کر کے بیک وڑ کلاس کا تو ساتھی یدی ہمارے کو یہاں منطری منڈل میں جگہ ملتی خاص کر کے کیونٹ سطر میں تو میں سمتا ہوں کہ بی جے پی جیسی سرکار جو ہر نہیں ہو سکتا کیا لگتا ہے جگدیس جی جیسے پچھلی بار کی جو سرکار تھی بی جے پی کی گھر بات کریں اس میں مکھے منطری جو ہے ایک بات کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اریانا ایک اریادوی ایک لیکن جب منطریلے کی بات کریں جب بورڈ کے نگموں کی بات کریں اریانا میں پردیس ادیاکشی یا دوسرے پارٹی کے جو پد ہے وہ دینے کی بات کریں تو اس میں مان لیجی اریانا میں چھ پرسنٹ پنجابی تھے لیکن منطری منڈل کی اگر میں بات کروں پھر بھی تین منطریوں کی جگہ اکھلے چھ پرسنٹ لوگوں کو جو ہے جگہ ملی ہوئی تھی یہ مکھے منطری کے عدی کارک شیطر میں ہے انہوں نے میرے خواہد ٹھیک کیا ہوگا یہ تو مطلب کہنی نہ کہیں دورے چریتر کی بات ہوگی کیونکہ ہی جب کھامیازہ پردیس میں بھوگتنے کو آج شتیتی کئی نہ کہیں چینج ہو چکے پر شتیتیاں بدل چکی ہیں آج ایک منطری بنانے میں بھی سرکار کو کئی نہ کئی دکت آ رہی ہے پہلے تین منطری ایڈجیسٹ کیے ہوئے تھے آج اتنی پنجابی برک کو خاص کر ایڈجیسٹ کرنے میں مکہ منطری کو دکتے آ رہی ہیں ساتھی جیسے سرکار آگے بڑھے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سی ایم صاحب ہیں اس پہ اچھا پہنسلہ لیں گے اور پچھلی جو گلتیاں رہی ہیں ان پہ جو ہے کہن گئیں ہم نے سیکھنے کی ضرورت ہے ابھی دو آدمیوں کا دو نیتا ایسے ہیں جن کا نام سب سے آگے چلا ہوا ہے منطری منڈل میں پیچھڑا اتنی پیچھڑا کی اگر بات کریں جو گنگوہ ہے رنویر گنگوہ جو کی نلوال کے سے جیت کے آئے ہیں اور دوسرا جو کی پورو میں ابھی جو ریجے سبہ کے سانچت تھے کیونکہ اب انہوں نے ستیفہ دے دیا ہے اب وہ بیدھائے کا اندری سے کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کس کو پریورٹی جو ہے ملنی جیے میری سمجھ میں دونوں جو اتی پیچھڑا ورگ سے جیت کر کے آئے ہیں چاہے رنویر گنگوہ جی ہیں چاہے رامکوہ اور کشب جی ہیں اور دونوں ہی راجہ سبہ سے آئے ہیں ساتھی میرا ماننا یہ ہے کہ یدی اتی پیچھڑا ورگ میں کسی کی آج جرورت ہے تو رامکوہ اور جو کشب ہیں اندری سے جو بنے ہیں ان کو جو ہے کابنٹ سترکا منتری بنانا چاہیے اور اس سے ایک سرکار کے اندر ایک میسیج جائے گا کہ اتی پیچھڑا ورگ سے بھی جو ہے منتری بن کر کے آئے ہیں اور اسی سے جو ہے سرکار آگے بڑھ پائے گی اور سب کا ساتھ سب کیوں دونوں کیوں نہیں کیونکہ پچھلی بار چھے پرسینٹ ماتر پنجابی تین منتری لے سکتے ہیں تو آتی پیچھڑا تو آتی پرسینٹ ہے تو کیوں نہیں میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے دوسری جو کومیٹیز ہیں جیسے بیجے پی سے بھی یہ لگا کہ یہاں سے بھی ایک جو ہے کوئی بیجے پی سے بڑھ کے آئے گا اور جے جے پی سے بھی جو ہے اسی کومیٹی سے بڑھ کے آنے لگ رہے ہیں اور جو نیردلی ہے جو ساتھ دے رہے ہیں اسی کومیٹی سے جو ہے وہ بھی بڑھ کے آنے لگ رہے ہیں اس پرکار ہمارے کو لگتا ہے کہ چار پانچ منتری تو انہیں یہ ایک کلاس سے ہیں تو اس پرکار یدی ان باتوں کا ہم دیکھیں تو دونوں ساتھیوں کو جو ہے انہوں نے منتری بنانا چاہیے اور یدی ایسا کرتے ہیں تو ہمارا ویساس اور جیدہ بیجے پیم بڑھے گا پردیش ادیکش کو بھی لے کر کیونکہ جو موجودہ بیجے پی کے پردیش ادیکش تھے سباس برالہ جن کا ہم مانا جاتا ہے کہ دس بجے ہی وہ جید کی ریش سے بار ہو گئے تھے اب کئی نہ کئی بیجے پی میں پردیش ادیکش کو بدل لے کر بھی آوائی چلی ہوئے ہیں اور فہاو کا بزار تیج بھی ہو چکا ہے اس میں بھی کئی نہ کئی پچھڑا برک کو آگے لے کے آنے کی بات چلی ہوئی ہے کیا مانتے ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے لئے بہت اچھا رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ اس سرکار میں پردیش ادیکش بیجے پی کا ہو تو ہم اس کا سمرتن کریں گے ویسے پھر بھی جو ہے سارا ادیکار اکشتر ہمارے اندر نہیں لیکن ہم مانگ اٹھا سکتے ہیں اور ہماری مانگ یہ ہے کہ بیقورد کلاس سے جب پردیش ادیکش بیجے پی کا ہونا چاہیے کیا لگتا ہے بیقورد کو اس پر کر کے کیونکہ حالا کی ایسا موقع پہلی بار ہوگا پردیش کی جتنی بھی پارٹی ہیں موشٹلی یا تو جات کومنینٹی سے رہتا ہے یا پھر ایسی ورق سے پردیش ادیکش کو آگے رکھا جاتا ہے تو ایسا پہلا موقع ہو سکتا ہے اس کا کوئی حائدہ کیا لگتا ہے بیجے پی کو مل سکتا ہے پیچھڑا ورق پر وہ وشواس کر کے خاص کر نیاب شینی کا نام چلا ہوئا ہے نیاب کو اگر پارٹی پردیش ادیکش بناتی ہے تو کس پرکار کا فیصلہ اور کس پرکار کی رات نیتی سمیہ کرنانے والے سمیہ میں بدل سکتے ہیں یدی بیک وڈ کلاس میں نے پہلے کہا کہ یدی پردیش ادیکش بیک وڈ کلاس سے بنتا ہے تو آنے والا جو سمیہ رہے گا آگامی جو چناؤ رہیں گے اس میں بی جے پی کو گیا آرانے والا نہیں ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ جو ہے بیک وڈ کلاس سے ہمارے پردیش ادیکش بڑھ کر کے آئیں اور یدی ایسا ہوتا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بیک وڈ کلاس بی جے پی کے ساتھ زیادہ ہے آج بھی ہے اور پہلے بھی تھے اور یدی ایسا ہوگا تو اور زیادہ بیک وڈ کے اندر وشواس بڑھے گا بی جے پی برتی اور ہم جو ہے سارے مل کر کے اس بات کا پرچار پرسار کریں گے کہ بی جے پی سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے پچھلی جتنے سرکاریں آئی انہوں نے اندیکھی کی اس لئے وہ چلتے بنے یدی آج ہمارے اندیکھی بی جے پی نہیں کرتی تو جو ہے یہ پرماننٹ جو ہے شکار بنائی گی ایسا میرا وشواس ہے جنت آپ کو سن رہے ہیں کوئی میسیج سرپردیش سرکار تک اور لوگوں تک آپ جو دینا دیں خبر تعلقہ کے میں سب سے پہلے دنیواد کرتا ہوں اور ویکاس جی آپ کا بھی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آنے وڑا سمیہ جو ہے آپ کے لئے دن دوگنی جو ہے رات دوگنی جو ہے ترقی لے کر کے آئے اور بی جے پی جو ہے ہمارے بیک وڑ کلاس کا دھیان رکھے اور اسی طرح سے آگے بڑے سب کا دھنیواد ایک اعلیٰ کی ایک مدہ مارا بڑا رہ گیا لیکن جگدیش جیہ مہاری ساتھ جنڈنے کے لئے آپ کا دھنیواد لگاتار جو ہے آپ کو اسی کاریاں کرم میں دکھاتے رہیں گے اور تیج قبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے قبر تیل کا